بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان اور میں ہوں علی نواز شاہ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز یہ کیا ہوا کب ہوا کیوں ہوا امریکی فوج رات کی تاریخی میں چوروں کی طرح برگرام ایر بیس سے غائب فوج کی نگرانی کے وقت ہوای اڈے کی بطیاں بھی بجا دی گئیں افغان حکام کو بھی معاملے کی خبر نہ ہوئی امریکی فوجیوں کے جاتے ہی مسلح افراد بیس میں گھسائے دل کھول کر لوٹ مار کی اچانک فوجی اڈا خالی کرنے کی وجہ کوئی نہ جان سکا بھارت نے بھی اپنے ایجنٹس رات و رات افغانستان سے نکال لیے امریکی فوج کہہ جاتے ہی طالبان کا ملک کے دو سو سے زائد اصلاح پر قبضہ افغان انتظامیہ امریکی فوجیوں کے رات و رات انخلاق کو ڈراما سمجھتی رہی فوجی اڈے کے کمانڈر کو دو گھنٹے بعد پتا چلا پہلے اسے افغان سمجھا موقع پر گیا تو ائر بیس خالی ملا امریکی انتظامیہ پہلے بتا دیتی تو لوٹ مار سے بچا جا سکتا تھا کمانڈر جنرل اسداللہ کوہستانی ناراض بلوچوں سے باقاعدہ مذاکرات پر کام شروع کر دیا گیا بلوچستان میں امن اور ترقی اولین ترجی ہے لاہور دھماکے میں رقم کی ترسیل کی آکاؤنس کا سراغ لگا لیا وفاقی وزیر اطلاع فباد چوہدری کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کل بوچن یاطب کے بعد بھارت کا سب سے بڑا نیٹورک ایکسپوز ہوا امریکہ میں جائدات کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عاصف زرداری کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی مدعی کے پیش ہوئے بغیر زمانت کیسے دی جا سکتی ہے عدالت عالیہ دو دن کی محلت دے دیں عاصف زرداری ائر ایمبولنس کے ذریعے عدالت پیش ہو جائیں گے وکیل فاروق ایچ نائک کی عدالت میں استعداء کیوں ڈیل ہوگی بھئی اور کس کے ساتھ ہوگی اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد اتنی جدو جہد کرنے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جدو جہد ہے پی ڈی ایم عوام کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ اس سے زیادہ نالائک حکومت اس سے زیادہ نا اہل حکومت اور اس سے زیادہ عوام دشمن حکومت جو ہے وہ پاکستان کے 73 سالوں میں نہیں آئے ایون فیلڈ ریفرنس مریم نواز اور کیپٹن ریٹارڈ سفدر اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیش وکیل کی بیماری پر سمات پندرہ جولائی تک ملتوی مریم نواز کی حکومت سے ڈیل کی خبروں کی تردید کہتی ہیں پاگل نہیں جو اتنی جدو جہد کے بعد دیل کر لیں تحریک انصاف انتشار کا شکار ہے پی ڈی ایم نے حکومت کی نا اہلی عوام پر ثابت کر دی مسلم لگنون کی نائب صدر کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتو وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بائیس نکاتی ایجنڈے پر خور جی ٹونٹی ممالک کی جانب سے کرزوں کی ادائیگی موطل کرنے سے متعلق اقدام پر بریفنگ سیول ایوییشن اتھارٹی ائرپورٹ اس ای سی پی کے آڈیٹرز تائینات کرنے کی منظوری دنیا بدل گئی سندھ کے تعلیمی بورڈز نہ بدلے ہیدر آباد نواب شاور سکھر میں ریاضی کا امتحان شروع ہوتے ہی سوشل بیڈیا پر وائرل حل شدہ پرچا ووٹس ایپ پر شیئر ہونے لگا کراشی میٹرک بورڈ کا فیزکس کا پرچا نادینے والے طلبہ کا دوبارہ امتحان لینے کا اعلان چیئرمنٹ میٹرک بورڈ کا کہنا ہے سینٹرل کنٹرول آفیسر امتحانی پرچا کولیکٹ کرنے نہیں آئے جس کے باعث پرچے پہنچانے میں تاخیر ہوئی انتظامی بے ذابتیوں کی وجہ سے پرچا لیکھ ہوا روک تھام کے لیے باقاعدہ میکنزم بنائیں گے جسٹس محمد امیر بھٹی نے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ کا حلف اٹھا لیا نئے چیف جسٹس کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا چیف جسٹس کا پہلا انتظامی حکم ریجسٹرار مشتاق عجلہ تبدیل عرفان سعید نئے ریجسٹرار لاہور ہائی کوٹ تائینات ڈیچی زلعی عدلیہ بھی تبدیل موسود عرشد نئے ڈیچی زلعی عدلیہ تائینات نوٹیفکیشنز جاری پاک افغان تورخم بارڈر ہر طرح کی عامد و رفت کے لیے بند وزیر داخلہ کے مطابق کرونا وبا کے پیش نظر انسی او سی کی ہدایت پر بارڈر کو بند کیا شیخ رشید نے کہا کہ جب تک انسی او سی کی طرف سے نئی ہدایت وزارت داخلہ کو موصول نہیں ہوں گی افغانستان سے عامد و رفت موت تل رہے گی کوئٹا کے علاقے ہزار گنجی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن پانچ مبینہ دہشتگرد حلاغ دہشتگردوں کے ٹھکانے سے اسلعہ گولہ بارود برامد ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشتگرد حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے پاکستان کوسٹ گارڈز کی گوادر میں کاروائی ترانوے کلو گرام آلہ کوالٹی کی ہروائن برامد عالمی بارکیٹ میں ہروائن کی مالیت پچیس آشاریہ تین آٹھ نو ملین ڈالر کے لگ بگ ہے ترجمان کوسٹ گارڈ کے مطابق منشیات گوادر کے علاقے نیو ٹون ائرپورٹ روڈ کے پاس چھپائی گئی جو سمندر کے راستے بیرون ملک سمگل ہونا تھی شاہد خاکان عباسی کی حکومت اور نیب پر کڑی تنقید کہتے ہیں آپ نیب چلا لیں یا حکومت نیب کے ہوتے ہوئے ملک ترقی نہیں کر سکتا ہزاروں عرب کے سکینڈلز پر ایتحساب بیورو خاموش بیٹھا ہے لیگی رانوما نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مہنگائی ابھی اور بڑھے گی آزاد کشمیر پر پوری دنیا کی نظر ہے الیکشن چوری ہوا تو پاکستان کی کیا عزت رہ جائے گی کرونا پھر سر اٹھانے لگا بڑھتے کیسز پر انسی او سی کا اظہار تشفیش ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر دوبارہ پابندیوں کا فیصلہ ملک بھر میں کرونا سے مزید بچے سفرات جان کی بازی ہار گئے امباد کی مجبوری تعداد بائیس ہزار چار سو باون ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں آٹھ سو تیس نئے کیسز ریپورٹ پاکستان میں کرونا کی تین اقسام موجود ہیں قومی ادارہ صحت کا دعویٰ مئی اور جون میں لیے گئے مریضوں کے سیمپلز میں کرونا کی بھارتی افریقی اور برطانوی اقسام کی تشخیص معلومات ان آئی ایچ کی سرویلنس ڈوین کو ارسال ڈوین کورنٹائن اور کانٹریکٹ ٹریسنگ کے ذریعے اس پر مزید کام کرے گا پنجاب بھر میں ڈینگی سے نمٹنے کے لیے سرویلنس سٹاف بھرتی کرنے کا فیصلہ سبائی سیکرٹری کے مطابق لاہور، لاولپنڈی اور ملتان میں پانچ ہزار افراد نواسی دنوں کے لیے ڈیلی ویجز پر بھرتی کیا جائیں گے ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں جانوروں کی قیمتیں سن کر گاہا کانو کو ہاتھ لگانے لگے منڈیوں میں سائے کا مناسب انتظام نہ ہونے پر بیوپاری پریشان گلوکار علی زفر کیس میں میشا شفی کی گواہ پر جرا ہمنا زبیر کئی سوالوں کا جواب نہ دے سکیں آپ صحافی ہیں تو کیا صحافت کی ڈگری ہے آپ کے پاس وکیل کے سوال کے جواب میں ہمنا زبیر نے انکار میں سر ہلا دیا آپ نے علی زفر کے خلاف بغیر تصدیق ٹویٹ کیسے کر دیئے وکیل کا سوال میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا ہمنا کے جواب پر علی زفر کے وکیل نے ٹویٹ کی کوپی عدالت میں پیش کر دی ملک مختلف شہروں میں آج سورج آگ برساتا رہا سندھ اور بلوچستان میں قہر کی گرمی دادو اور سبی میں پارہ پنتالیس کو چھو گیا محکمہ موسمیات کی لاہور سمید پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش کی پیش گوئی خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان اراکی ائرلائن کا پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن سولہ جولائی سے شروع کرنے کا اعلان اراکی ائرلائن فلائی بغداد ہفتہ بار چار پروازیں آپریٹ کرے گی پہلے مرلے میں کراچی سے نجب دوسرے مرلے میں لاہور سے نجب فلائٹ شیڈول کا آغاز کیا جائے گا روس میں چھوٹا مسافر تیارہ سمندر میں گر کر تباہ تیارے میں چھے عراقین پر مشتمل عملہ اور دو بچوں سمیت انتیس افراد سوار تھے مسافروں اور ملوے کی تلاش کے لیے آپریشن جاری سعودی عرب میں یکم زلحج 11 جولائی کو اور عید الحضاب 20 جولائی کو ہونے کا امکان حج کا رکن عظم بکوف اربات 19 جولائی کو ہوگا حتمی تاریخ کا اعلان سعودی عالی عدالتی کانسل کی کمیٹی کرے گی پاکستان سٹاک ایکچینج میں کاروبار کا مصبت آغاز سو انڈیکس میں 53 پوائنٹس کا اضافہ سو انڈیکس 47482 کی سطح پر ٹریڈ ہونے لگا انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت مستحکم ڈالر 12 پیسے مہنگا ہو کر 158 روپے 30 پیسے کا ہو گیا پاک انگلینڈ کرکٹ سیریز سے قبل انگلیش ٹیم کو بڑا دھچکا تیم کھلاڑیوں اور چار اوفیشل سمیت سات افراد کے کرونا ٹیسک مصبت انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی قیادت اب آئی مورگن کی بجائے بین سٹاکس کریں گے پاک انگلینڈ سیریز شیڈول کے مطابق ہوگی انگلینڈ کرکٹ بولڈ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا آغاز آٹھ جولائی سے ہوگا کوپا امریکہ فٹبال پہلے سیمی فائنل میں برازیل کی پیرو کو شکست دوسرا سیمی فائنل کل ارجنٹینہ اور کولمبیا کے درمیان کھیلا جائے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز مزید با خبر رہیے ٹیلن نیوز